ابھی آپ حضرات خطیب انقلاب آلی جناب مولانا سید عباد ارشاد صاحب قبلہ نقلی سے اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین سلوات کے موضوع پر مدلل تقریر سماعت فرما رہے تھے بہت اچھے اچھے گوشوں سے انہیں نوازہ حضرات آپ جانتے ہیں جیسا کہ آج کی یہ محفل خطیب اعرفان آلی جناب مولانا مرزا حمد اشفاق صاحب قبلہ کی زیر سدارت منقلی ہوتی چلی آ رہی ہے اور یہ محفل بھی انہی کی سدارت میں منقل ہو رہی ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ مسندہ سدارت پر اول سے آخر تک ہمیشہ تشریف رکھتے ہیں لیکن اس سال طبیعت ان کو اجازت نہیں دے رہی ہے لہذا میں بلا تاخیر اور بلا تعمید کے انہی کے حکموں کی تعمیل میں میں گزارش کر رہا ہوں انتہائی دبوہ اترام کے ساتھ خطیب اعرفان آلی جناب مولانا مرزا حمد اشفاق صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں باوازِ بلند نعرہِ سلوات مسکرائی ویلائے حسن مسکرائی ویلائے حسن لپا آئی سنائے حسن دیکھ لی میں نے خلدے بری دیکھ لی میں نے خلدے بری مل گئے نقش پائے حسن دیکھ لی میں نے خلدے بری مل گئے نقش پائے حسن نور ہی نور ہے ہر سمت وفضل باری نور ہی نور ہے ہر سمت وفضل باری جمعہِ بزم میں عربابِ سخن آج کی رات اور نظر کے واسطے لے کے دلو جاں آئے ہیں نظر کے واسطے لے کے دلو جاں آئے ہیں شکر ست شکر کے ہے جشنِ حسن آج کی رات اب یہ کچھ قطعیں ہیں ملازہ ہو الگ سے ہیں سن چکے ہیں آپ لوگ پھر بھی جو کی نہ جو کوئی آیا بھی بزمِ الفت میں کوئی محاورے والے ہیں جو کی نہ جو کوئی آیا بھی بزمِ الفت میں بسد ملال فضائل کی کھا کے چوٹ گیا جو کی نہ جو کوئی آیا بھی بزمِ الفت میں بسد ملال فضائل کی کھا کے چوٹ گیا اور علی نے جھولے میں چیرا ہے کلہِ اجدر یہ سن کے غیر کے سینے پر سام لوٹ گیا یہ سن کے غیر کے سینے پر سام لوٹ گیا یہ بھی سن لیجئے ملہدہ وہ رونے کا بھی مقام ہے اور بین کا بھی ہے رونے کا بھی مقام ہے اور بین کا بھی ہے یہ واقعہ سرابی شیخین کا بھی ہے رونے کا بھی مقام ہے اور بین کا بھی ہے یہ واقعہ سرابی شیخین کا بھی ہے کہ بیچ کا ایک شیر ہے کہ ہائے بزدلی کو دخل زیادہ یہ ٹھیک ہے ملہدہ ہو ہائے بزدلی کو دخل زیادہ یہ ٹھیک ہے لیکن اثر اداوت سبتین کا بھی ہے ہائے بزدلی کو دخل زیادہ یہ ٹھیک ہے لیکن اثر اداوت سبتین کا بھی ہے اور لے کے عالم کو بھاگے ہیں خیور سے بار بار جو ہار این کا ہے وہی غین کا بھی ہے وہی غین کا بھی ہے قرآن کیا حفظ جو حیدر کے عدو نے قرآن کیا حفظ جو حیدر کے عدو نے جب سورہ الرحمن پڑھا ہور کی سوجھی جب سورہ الرحمن پڑھا ہور کی سوجھی دل کور جگر کور نظر کور ہے لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی اور قرآن کوئی بتلائے علاجِ دشمنانِ بوتراب کوئی بتلائے علاجِ دشمنانِ بوتراب نام حیدر کا سنا اور غیر حالت ہو گئی کوئی بتلائے علاجِ دشمنانِ بوتراب نام حیدر کا سنا اور غیر حالت ہو گئی حال کیا ہوتا اگر ہوتے یہ خود روز غدیر حال کیا ہوتا اگر ہوتے یہ خود روز غدیر جب قصیدہ سن کے مٹی کسی رنگت ہو گئی حال کیا ہوتا اگر ہوتے یہ خود روز غدیر حال کیا ہوتا اگر ہوتے یہ خود روز غذیر جب قصیدہ سن کے مٹی کسی رنگت ہو گئی اور جس کے دل میں ولاعی آل نہیں جس کے دل میں ولاعی آل نہیں دوستی دین سے اس کی جھوٹی ہے اس میں ایک مسئلہ کو نظم کیا گیا ہے جو آپ کے فائدے کے لیے رکھا ہے شریعت نے یعنی مسلم والا پرنا بہت بوچ پڑ جاتا ہے پرنا اٹھا پاتے شیعہ ملہدہ کیجئے کہ جس کے دل میں ولاعی آل نہیں دوستی دین سے اس کی جھوٹی ہے اما یعنی مسلم کا مسئلہ اشعق بھاگتے بھوت کی لنگوٹی یعنی مسلم کا مسئلہ اشعق بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہے یہ چند شیر ہیں یہ ہے تو بہت طویل مگر اس کے چند شیر مہنے قوم و ملت کے طرفدار ہیں لوگ اور سنو قوم و ملت کے طرفدار ہیں لوگ اور سنو سہمِ معصوم کے حق دار ہیں لوگ اور سنو احترامِ علم و تازیہ مطلوب نہیں مجلسیں پڑھنے کو تیار ہیں احترامِ علم و تازیہ مطلوب نہیں مجلسیں پڑھنے کو تیار ہیں لوگ اور سنو یہ چند شیریں ملت کے جو محاورہ ایک ہے جو اس میں نظم کیا گیا ہے رضیف کی جہاں پر اترا درِ علی پہ ستارہ دمِ سہر اترا درِ علی پہ ستارہ دمِ سہر وہ دیکھئے نجوم نے اختر سے موں کی کھائی وہ دیکھئے نجوم نے اصحابی کا نجوم حدیث ہے نا کہا گیا ہے کہ وہ دیکھئے نجوم نے اختر سے موں کی کھائی پلٹا علی کے ایک اشارے پہ افتاب پلٹا علی کے ایک اشارے پہ افتاب یا دشمنوں نے میرے منور سے موں کی کھائی پلٹا علی کے ایک اشارے پہ افتاب یا دشمنوں نے میرے منور سے موں کی کھائی جن کے سروں پر تاج تھے ان کا بیان ہے جن کے سروں پر تاج تھے ان کا بیان ہے حیدر کی بات چھیڑی تو کمبر سے موں کی کھائی جن کے سروں پر تاج تھے ان کا بیان ہے حیدر کی بات چھیڑی تو کمبر سے موکھی کھائی جو دشمنِ علی تھے وہ کیا خاک بولتے جو دشمنِ علی تھے وہ کیا خاک بولتے سلمان سے موکھی کھائی ابوزر سے موکھی کھائی ابوزر سے موکھی کھائی ایک صاحبہ نے جب بھی علی کو برا کہا ایک صاحبہ نے جب بھی علی کو برا کہا تاریخ ہے گواہ کے شوہر سے موکی کھائے گا تاریخ ہے گواہ کے شوہر اس کے جو کافی ہے بہت اہمیت رکھتا ہے اس لحاظ سے عام انسانی زندگی میں آخری حد تک دفرنٹ کرتا ہے شوہر جو ہے آخری حد تک سمجھے آپ دفاع کرتا ہے مگر یہاں بھی عاملہ ہے ایک صاحبہ نے جب بھی علی کو برا کہا تاریخ ہے گواہ کے شوہر سے موکی کھائی اب اس کے بعد سنیے کہ شوہر سے موکی کھانے پر حیرت نہ کیجئے حیدر کے مسئلے میں برادر سے موکی کھائیں آخر میں کہتی ہے ہم بھائی کو بلا لیں گے پھر وہ جھگڑا پڑ جاتا ہے شوہر سے موکی کھانے پر حیرت نہ کیجئے حیدر کے مسئلے میں برادر سے موکی کھائی بس دو شیر ہے کہ لیکن کسی طرح سے عداوت نہ کم ہوئی لیکن کسی طرح سے عداوت نہ کم ہوئی شوہر سے موکی کھائی برادر سے موکی کھائی آخر جمل میں بیٹھ کے آخر جمل پر بیٹھ کے لڑنے کو آگئیں میدان کارزار میں دیور سے موکی کھائیں آخر جمل پر بیٹھ کے لڑنے کو آگئیں موکی کھائی موکی کھائی لیکن کسی طرح سے عداوت نہ کم ہوئی شوہر سے موکی کھائی برادر سے موکی کھائی لیکن کسی طرح سے عداوت نہ کم ہوئی میدان ایک کارزار میں دیور سے موکی کھائی چار مصرے اور سن لیجے اسی سلسلے کے ہیں کہ جو مسلمانوں میں ام المومنی مشہور ہیں جو مسلمانوں میں ام المومنی مشہور ہیں ان کی باتوں نے ڈبو کر رکھ دیا مادر کا نام جو مسلمانوں میں ام المومنی مشہور ہیں ان کی باتوں نے ڈبو کر رکھ دیا مادر کا نام کس قدر شوہر سے علفت تھی خدا جانے مگر کس قدر شوہر سے علفت تھی خدا جانے مگر آگ لگ جاتی تھی سن لیتی تھی جب دیور کا نام کس قدر شوہر سے علفت تھی خدا جانے مگر آگ لگ جاتی تھی سن لیتی تھی جب دیور کا نام آئے آپ